فزیکل ہیلتھ کا دھیان رکھنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے مینٹل ہیلتھ کا دھیان رکھنا فزیکل ہیلتھ پر اس کا سیدھا سیدھا اثر پڑھنے لگے گا اور کیونکہ مینٹل ہیلتھ ایشیوز ہوں گے انگزائیٹی فیر یا سٹریس ہوگا تو ہماری باڈی میں ایک سٹریس ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو کی باقی ہارمونز کو ٹھیک سے کام نہیں کرنے دیتا جس سے ہماری فوڈ ہیبٹس میں بدلاؤ آ سکتا ہے ہم لو فیل کریں گے انیکٹیو لائفشٹائل سیڈنٹری لائفشٹائل اپنا لیتے ہیں جسے کی دھیری دھیریانے بیماریاں لائفشٹائل سے سمبندیت جیسے کی ڈائی بیٹیز، ہائی بلڈ پریشر، کولوسٹرولیا، ہرڈ پرابلم ڈبلپ ہو سکتی ہے اس لیے مینٹل ہیلتھ کی اور بھی دھیان دینا بے حض ضروری ہے جب گورنمنٹ نے نیشنل اور سٹیٹ لیول پر مینٹل ہیلتھ کے لیے پولیسیز بنائی تو لوگوں نے اسے اور ادھیک کی امپورٹنس دینا شروع کر دیا اس دشاں میں ٹیلی مانس ہیلپ لائن نے نشچت طور پر لوگوں میں مانسیق سواستے کو لے کر ایک نئی امید جگائی ہے اس ہیلپ لائن کے ذریعے جس طرح ٹرینڈ کاؤنسلر آپ کے سٹریس یا پریشانیوں کو سننے کے لیے ریڈی رہتے ہیں اور اگر کوئی بھی سٹریس میں ہے یا کسی ایسی بات سے پریشان ہے جو اپنے نون لوگوں سے شیئر کرنے میں ڈرتا ہو یا گھبراتا ہو تو ایسے میں لوگ اس ہیلپ لائن پر کھل کر بینا ڈرے اپنی بات ان ٹرینڈ کاؤنسلر کے سامنے رکھ سکتے ہیں ان میں ان کی آئیڈنٹیٹی ڈسکلوز نہیں ہوتی ہے ایسا کرنے سے لوگ لائٹ فیل کریں گے یہ انٹریکشن ان کی برین ہیلتھ کے لیے اچھی ہوگی اور انہیں ایک سینس آف سیفٹی اور ریلیکس فیل کروانے میں ہیلپ کرے گی ہیومن سائیکولوجی کی نظر سے دیکھیں تو اس طرح کے انٹریکشن لوگوں کو یہ فیل کرواتے ہیں کہ آپ کو سننے والا بھی کوئی ہے آپ کی باتوں کو سمجھنے والا کوئی ہے پرابلم کی سیچویشن میں آپ اکیلے نہیں ہیں اور یہ کاؤنسلر انہیں پوزیٹیو لی بوسٹ کریں گے ان کو ایک پرسنل سٹرینس دیتے ہیں جس سے ان لوگوں کو اپنی پرابلم سال کرنے میں آسانی ہوتی ہے یہ پہل سوسائیڈ پریونشن میں انڈیا کے مینٹل ہیلتھ ایشیوز کو کم کرنے میں اور لوگوں کو ایزی سٹریس فری ریلیکسٹ فیل کروانے میں کافی کارگر ثابت ہوگی جس طرح گورنمنٹ نے دو ہزار بائیس کے بعد سے مینٹل ہیلتھ پر بجٹ میں چرچہ کی پھر نیشنل ٹیلی مینٹل سینٹر سٹارٹ کرنے کی بات کی اس کے بعد نیشنل سوسائیڈ پریونشن پالیسی بنائی گئی اور ٹیلی مانس ہیلپ لائن لانچ کی گئی ایسے میں ہم نشچت طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت میں مینٹل ہیلتھ پر گورنمنٹ بھی ایکٹیو ہو گئی اور ساتھ ہی لوگ بھی ہیلتی مائنڈ اور ہیلتی باڈی دونوں کی ایمپورٹنس کو سمجھنے لگے ہیں